السلام علیکم ولکم ٹو ما یوٹیوب چینل سنہ خان اور آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کیسے آپ بچے ویڈیو چاول کو مزیدار بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سک دیکھیں تو یہ تقریباً دوڑ پلیٹ چاول ہیں اور اسے کس طریقے سے میں بناتی ہوں وہ آگے آپ دیکھیں تو چلیں آئے پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریسے سے پہلے میں لوں گی ادھرک لیسن اور ہری میرچے چھوٹی چاپ کی ہوئی ہے میں نے یہ تقریباً چھوٹی چائے کی چمچ میں نے لی ہے اور اسے ٹو ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالائے کڑائی میں اور اس میں بھون لوں گی اسے جب تک اس کا دیکھیں گولڈن کا کلر آ جائے تھوڑا بھون جائے کلر چینج ہو جائے تو تب اس میں زیرہ ڈال دوں گی اور اسے بھی بھون کے یہ دیکھیں اس طریقے سے آ جائے گا تو اب اس میں ہم ڈالیں گے ویجی ٹیبلز یہاں پہ میں نے ہری پیاز لیے ہے اور گاجر لیے ہے پتہ گھوپی لیے ہے اور شملہ مرچ لیے ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی سی بھی سبزی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اور اس طریقے سے چھوٹی چھوٹے کارتیں اب جو ہمارا ادرک لسن بن چکا ہے اور کلر تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے تو اب اس میں تمام سبزیاں میں ڈال دوں گی سبزیاں ڈالنے کے بعد اسے تھوڑا سا فرائی کریں گے ہائی فلیم پہ اسے تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ ہماری ویجی ریبلز تھوڑی کرنچی رہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ چائنیز سولڈ ڈالی ہے آدھی چائے کا چمچ اور یہاں پہ میں نے ڈالا ہے سفیت مرچ آدھی چائے کا چمچ اور آدھی چائے کے چمچ میں نے کٹی لال مرچ ڈالی ہے تھوڑا سا وینیگر ڈالیں گے سرکا اور سویا سوز ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون سویا سوز ڈالا ہے اور سرکا میں نے آدھی چائے کا چمچ ڈالا ہے اب اسے ہم تیز آنچ پہ تھوڑا فرائی ہونے دیں گے ویجی ٹیبلز کو اب اس کو ہم کور کر کے چند سیکنڈ کے لیے ایک پانچ مٹ کے لیے ہم اسے کور کر کے ویجی ٹیبلز کو سوفٹ ہونے دیں گے چار سے پانچ مٹ بات ہم اسے اسے ڈکن ہٹائیں گے تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی ہے زیادہ اسے پکانا نہیں ہے بس ہلکا سہی اس کو سوفٹ رکھنا ہے اب اس کے بعد جو ہمارے چاول ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے ویجی ٹیبلز میں جب چاول ہم ڈال دیں گے تو اچھے سے اسے مکس کریں گے اچھے سے اسے مکس کریں گے دیکھیں اس طریقے سے تاکہ اس چاولوں میں ویجی ٹیبلز مکس اچھے سے ہو جائے تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں یہاں پہ تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ ہماری جو چاولیں تھوڑے سے سوفٹ ہو جائے یہاں پہ تھوڑے سے میں دھنیا ڈال رہی ہوں اوپر سے اور اب اسے ڈھاک کے ہمیں تین سے چار منٹ تک اسے دم دینا ہوگا زیادہ ٹیم ہمیں اسے دم نہیں دینا ہوگا کیونکہ چاول بھی ہمارے پکے ہوئے ہیں ٹوٹل اور ساتھ میں ویجی ٹیبل بھی سوفٹ ہو چکی ہے تو اب تین سے چار منٹ تک اسے دم دینا ہے اور اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائیں گے ہمارے چاول ریڈی ہو چکے ہیں تین سے چار منٹ بعد دم سے ہٹا دیا یہ دیکھیں کہ اسے فلیم کو آف کر دیں اور یہ دیکھیں کہ اسے زبردست کھلے کھلے چاول ریڈی ہوئے ہیں تو اب اسے ہم سرونگ ڈش میں نکال لیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ اس طریقے سے اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ویڈیو جب بھی میں اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ